اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے نیز ویڈیو کو سوشل میڈیا واتس ایپ اور فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو اس ملک کا قانون بھی عجیب ہے جو چوڑ ڈاکو لٹے رہے تو آزاد ہیں لیکن ڈاکٹر شاہد مسود جیسے پاکستان سے محبت کرنے والے محبے وطن پاکستانی جیل کی کال کوٹھڑی میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان ٹیلویجن کی کرپشن کیس میں جیل میں بند مارو فینکرش ڈاکٹر شاہد مسود بے کسور ہوتے ہوئے بھی رہائی کے انتظار میں ہیں کئی بار زمانت کے لیے درخواستیں عدالت میں دی گئیں لیکن ہر بار ایف آئی اے کی مخالفت کی وجہ سے زمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی سننے میں آیا ہے کہ نئے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے بھی ایف آئی اے کو واضح احکامات دیئے تھے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی درخواست زمانت میں رکاوٹ نہ ڈالیں لیکن پھر بھی کوئی بہتری نہ آئی پتہ نہیں کس بڑے کی نافرمانی کی سزا شاہد مسود کو دی جا رہی ہے آج صبح سوشل میڈیا پر خبر چلی کہ ڈاکٹر صاحب جیل میں وفات پا گئے ہیں خبر کے آدے ہی جیسے کوہرام مچ گیا ہو اور ہر کوئی خبر کی سچائی کو جاننے کے لیے متحرق ہو گیا ہم نے بھی اپنے ذرائع سے خبر کی صداقت کو جانچا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب جیل کی بیرک میں بے ہوش پائے گئے تھے جن کو فوری طور پر پیمس آسپٹل اسلامباد منتقل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پی ٹی وی کرپشن کیس میں گرفتار ہونے والے معروف ٹی وی اینکر ڈاکٹر شاہد مسود ان دنوں اڈیالا جیل میں ہیں جہاں پر گزشتہ روز ان کی صحت بگڑ گئی تھی ذرائع کے مطابق وہ اپنی بیرک میں بے ہوش پڑے ہوئے پائے گئے جس پر جیل عملہ پریشان ہو گیا اور فوری طور پر انہیں ابتدائی طبی امداد دی گئے جس کے بعد انہیں پیمس آسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ذرائع نے بتایا کہ آسپٹل میں ڈاکٹر شاہد مسود کو ہنگامی طور پر نیورو سجر نے چیک کیا اور ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسود ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے اور ان کے ابتدائی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جس کے بعد ان کی بیماری کے بارے میں ختمی بات کی جا سکے گی تاہم ان کی صحت سے متعلق حالات تشویشناک ہیں دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شاہد مسود کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور جلد اس جلد جیل سے رہائی نصیب فرمائے وزیراعظم عمران خان اور دیگر ارباب اختیار سے ہاتھ جوڑ کر التجاہ کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی رہائی میں اپنا کردار ادا کریں ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پائنداباد آئی ایس آئی کے گومنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس